آج ہم لوگ ورنوکریوں میں 32 سال میں پہلی بار ہم لوگوں نے کسی پتادی کاریوں کی نمتی 32 سال ہو گئے 20 سال تک یہ کیا کیا پتا نہیں ابھی جی پی ایسی کا بھی آپ دیکھیں چھٹی جی پی ایسی میں لگ بگ ایک ہزار دن سے عدیق لگ گیا لیکن ساتھ میس دسویں تک کہ جو ہم لوگوں نے پرچھا ہے لی اور اس کا جو پرینام پر قصد کیا جو نیوک کیا کی ماتر دو سو پچیس دن میں کیسے وہ بولتا ہے کچھ گار نہیں مل رہا پڑے لکھے لوگوں کو کیلی کسی کا دروازک ہوا جا ایک ٹک پت تک نہیں لکھے رہے گئے وہ بھی نہیں کر پائے آج ہم لوگوں نے دسوئی یہ پیٹسی پرکشائن ہوئی بیس سالوں میں ترکیس کا نیمہ علی نہیں بڑھا پہلی بار نیم بنے گا تب نہ صحیح طریقے سے آگے بڑھے گا سرکار بننے کے بعد ہم نے یہ سوچا اور کامی چنٹن کے آخری اس راج کو کیا ہو گیا یہ بکاس کیوں نہیں کرتا باقی اور سب راج اتنی تیزی سے آگے بڑھتی ہے اور یہ راج انتفت کرنے جا رہا گنجھگاری بھکپری سرکار میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ دچلی چھوٹا راکپور کئی کئی گھٹنا ہے جہاں لوگ راسل کارڈ لے لے کر بھاگ بھاگ کرتے ہوئے مڑا تھا لیکن آج اس دنیا کا سب سے بڑا بیسپک مہاماری میں ہم لوگوں نے کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیا پورا کھا جانے کا دربار لوگ دو روپیہ کھٹنے کا دس روپیہ میں کر دو اور کھٹنے اور اسی لیے جب ہم جڑ کو ابھی مجبوط کرنے پہ لگے ہیں اسی کرم میں ہم کو پتا چلا کہ بھارت سرکار نے تو ہم لوگ کے بڑے بڑے پیسے دبا کے رکھے ہوئے ایک لاکھ چھتی سجد اور رکھا بقایا ہم بھارت سرکار ہم تو چنوک بھی دیتے ہیں بھارت سرکار کہ جو ہم نے بقایا دوارت ہوکا ہے اس کو انکار کر کے دیکھ لیں آج ہی کل اس کو دینا پڑے اور جب یہ پیسہ آئے گا تو یہاں کی گریب کو ہم ابھی بھی گریبی رکھا کے نیچے نہیں رہنے دیں اگنی پت کی ایک کتر سرکار کی یوجنائی ہے اور اس اگنی پت کے مادیوں سے اگنی ویر بنانے کی تیاری ہوتی ہے اور پورا دیس آج اگنی اگنی ہو چکا ہے اور اس تیتی اتنی بھائیوہ ہو چکی ہے پورے دیس میں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور کینڈر سرکار کے منتریوں میں پلاٹون کے پلاٹون پولیس تیارات کرنے پڑ رہے ہیں آپ پس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس حد تک دیس میں آگ لگانے کا کام کرتے ہیں کبھی جاد کے نام پر کبھی دھکت کے نام پر کبھی روچگار کے نام پر کبھی بیپار کے نام پر ابھی تو بیسود رب سے بیپاریوں کی پاٹی پوری دیس کو چلا رہی ہے اور بیپاری کا کام دینا نہیں بلکہ لینا پڑ راتھی بکتا ہے اور آج یہی وجہ ہے کہ ساٹھ روپیہ کا سرسو تیل آج ہم لوگ دو سو روپیہ لیٹر میں لے رہے ہیں لے رہے ہیں ساٹھ ستہ روپیہ کا پیٹرول نیجل آج سو روپیہ کے اوپر لیکن ان کے کان میں جو تک نہیں رہ رہا کہ اتنے مہگائی میں اس دیش کا گریت کسان کیسے جیے گا بائیوم ڈاکٹر بننے کا ہے سپنا مگر صحیح گائیڈنس کی ہے کمی تو آئیں بائیوم رانچی میں صرف میڈیکل کی تیاری کے لیے ایک بہترین سنسطھان نیٹ اور ایمز کی تیاری کے لیے سنگ دوہ سار ایک سے میڈیکل پریپریشن کے لیے سب کا بھروسی مند سنسطھان بائیوم اینو ایم نگر طولی رانچی